عید قربان پر جہاں عوام قربانی کے جانوروں کے ناز نخرے اٹھانے میں مصروف ہے وہیں جانور زبا کرنے کے لیے چھوڑیاں اور چاکو بنانے اور چھوڑیاں تیز کرنے والوں کی چاندی ہو گئی ہے عید قربان قریب آتے ہی ملک کے تمام شہروں اور قصبوں میں لوہاروں کی دکانوں پر چھوڑیاں اور قربانی کے دیگر اوزار خریدنے والوں کے ساتھ ساتھ تیز کروانے والوں کا بھی رش نظر آ رہا ہے مختلف شہروں میں چھوڑیاں چاکو اور ٹوکوں کی مانگ میں اضافے سے لوہاروں کا کاروبار اروج پر پہنچ گیا ہے کوئی نئے اوزار خرید رہا ہے تو کوئی پرانے اوزاروں کی دھار بنوا رہا ہے اید قربان قریب آتے ہی چھوڑیاں چاکو بنانے اور چھوڑیاں تیز کرنے والوں کی چاندی ہو گئی جہاں کام میں تیزی آئی وہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا لکڑی کے سٹالوں پر گوشت کاٹنے والی مڈی کی قیمت دو سو روپے سے بڑھ کر پانچ سو روپے تک جا پہنچی ہے لوہاروں کی دکانوں پر اوزاروں کی تیاری کا کام خوب چل رہا ہے ایک طرف چھوڑیاں چاکو بغدے فروخت کیے جا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف مشین پر لگے پتھر سے چھوڑوں کی دھار پیچ جبکہ دوسری طرف مشین پر لگے پتھر سے چھوڑوں کی دھار بنانے میں کاری گری دکھائی جا رہی ہے یہاں پر فروخت ہونے والی چھوڑیوں کی نرخ بھی دھار کی طرح تیز ہیں مارکٹوں میں چھوڑیاں سو روپے سے پندرہ سو روپے تک دستیاب ہیں جبکہ ان کی دھار لگانے کے نرخ پچاس روپے سے دو سو روپے تک ہیں چھوڑیاں چاکو سمیت دیگر اوزار بنانے والوں کا کہنا ہے کہ سال میں ایک بار ہی چند دنوں کے لیے یہ کاروبار اروج پر ہوتا ہے ورنہ سارا سال تو بس روٹین کا کام ہی چلتا ہے